بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم کمپیوٹر اپلیکیشن ان بزنس کے نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں کل ہم نے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جو کہ نیا چپٹر سٹارٹ کیا تھا ٹاپک بھی نیا تھا which is related to کمپیوٹر ساپویر جس کو ہم نے ساپویر کو ڈیفائن اس طرح کیا کہ ساپویر is a set of instructions اور set of programs that is given to the computer to perform a specific task جتنے بھی ساپویر ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں یا آپ اپنے موبائل میں پلے سٹور سے جتنی بھی ایپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ ایپس بھی ساپویر ہی ہیں اور وہ ساری ایپس ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ہوتی ہیں کوئی ایک ایپ جو آپ یوز کرتے ہیں جس طرح وٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہیں اس وقت تو یہ ایک ایپ ہے جو کہ ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ہے ایک communication ایپ ہے آپ اس سے کوئی اور کام اس سپیسیفک پرپس کے علاوہ نہیں لے سکتے اسی طرح آپ اگر ایک VLC پلیئر بڑا مشہور ساپویر ہے ملٹی میڈیا ساپویر ہے جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو that is a specific type of software which is used to perform a specific task آپ اس VLC پلیئر پر آڈیو ویڈیو ڈیٹا تو اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس پر گیمز نہیں کھیل سکتے ورڈ پرسیسنگ نہیں کر سکتے کوئی سپریڈ شیٹ نہیں بنا سکتے تو اس لیے software کو کہا جاتا ہے کہ یہ set of instructions ہیں جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں that tells the computer what to do and how to do and these are the programs to perform specific tasks generally ہم نے اس کی دو types کو discuss کیا تھا system software اور application software system software جس کو ہم define ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ وہ software ہے جو کمپیوٹر کے لیے لازمی ہوتے ہیں in the absence of system software computer cannot perform its task properly computer cannot be operated properly یہ جو system software ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی actually computer کو ہوتی ہے ان system software کو install کرنا computer پہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آجے گی ہمارے computer میں ایک بڑا important software ہوتا ہے جس کو ہم windows کہتے ہیں وہ ایک system software ہے اب وہ system software جو windows ہے اس کو install کرنا ہماری ضرورت نہیں مجبوری ہے کیسے مجبوری ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک computer ہے for example ہم ایک movie دیکھنا چاہ رہے ہیں computer ہم نے اپنا computer on کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ on ہی نہیں ہو رہا اس کی windows جو ہے وہ corrupt ہو گیا for example اب ہماری ضرورت کیا ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے وہ movie دیکھنی ہے اور اس کے لیے ہمیں vlc player یا media player یا power dvd اس قسم کے software چاہیے ہوں گے جو کہ application software ہے جو ہمیں چاہیے لیکن اب کیا ہوا کہ ان software وہ software تو بعد میں چلیں گے پہلے computer میں windows ہونی چاہیے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ چلو ابھی movie دیکھنی ہے تو vlc player install کر لیتے ہیں windows بعد میں install کر لیں گے نہیں windows جو ہے وہ system software ہے وہ computer کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ پہلے install کرنا پڑے گا وہ اب ہماری مجبوری ہے پہلے computer کی ضرورت پوری کریں گے پھر اپنی ضرورت پوری کریں گے تو یہ system software وہ ہیں جو computer کی ضروریات پوری کرتے ہیں انہوں نے computer کے system کے functions پر فارم کرنے ہوتے ہیں اس لئے ان کو install کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے میں نے کہا windows یہ بھی ایک system software ہے اس کے علاوہ different devices کے drivers ہوتے ہیں جو ہم install کرتے ہیں تب وہ device properly کام کرتی ہے تو وہ device drivers بھی system software ہوتے ہیں for example آپ نے printer computer کے ساتھ attach کیا اس کی cable لگائی اس کا switch لگایا plug-in کیا اس کو on کیا printer کے power کا button on کیا اب apparently printer on ہے لیکن اگر آپ computer سے اس کو کوئی command دے رہے ہیں اور وہ printer نہیں نکال رہا اب وہ کیوں نہیں نکال رہا کیونکہ اس printer کا driver install نہیں ہے driver means اس printer کا ایسا software install نہیں ہے ہمارے computer میں جو اس printer کی اور ہمارے computer کی communication کروا سکے جو ہمارے computer کو یہ بتائیں اور سمجھا سکے کہ یہ ایک نئی device جو attach ہوئی ہے یہ نئی device کونسی ہے اس کا کیا کام ہے تو وہ جو device drivers ہم install کرتے ہیں وہ بھی system software کی category میں آتے ہیں دوسری type جو software کی ہے جو application software ہے application software جیسے ابھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ software ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اپنی ضرورت اپنی requirement اپنے کسی کام کو کرنے کے لیے install کرتے ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے computer کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ کے computer میں جتنے بھی گانے پڑے ہیں movies پڑی ہیں pictures پڑی ہوئی ہیں آپ کی assignments پڑی ہیں یا آپ نے اگر کوئی اور چیز download کی ہے کوئی app کی ہوئی ہے وہ سب application software ہے جس کا computer سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سب application software ہم نے اپنی سہولت اپنی مرضی سے اپنے کام کے لیے install کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے کوئی movie اس میں copy کی ہوئی ہے تو وہ movie آپ نے اپنے لیے کی ہوئی ہے computer کا اسے کوئی concern نہیں computer کبھی بھی یہ error نہیں دے گا کہ فلانا application software install کریں تو یہ کام ہوگا یا فلانی movie copy کریں یا فلانی جو ہے کوئی گانا play کریں تو یہ کام ہوگا computer کی ضرورت جو ہے وہ windows drivers اور اس قسم کے کچھ software ہیں جن کو system software کی category میں رکھا جاتا ہے ان کے علاوہ جتنی بھی apps ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جتنے بھی software ہم computer میں install کرتے ہیں اپنے کام کے لیے جیسے google chrome ہے microsoft word ہے excel ہے powerpoint ہے vlc player ہے adobe photoshop ہے adobe reader ہے اور بہت سارے ایسے software جو ہم اپنے کام کے لیے install کرتے ہیں وہ سب application software ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہو گیا software اور اس کی دو main types کا overview اب ہم نے اس چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے ان software کو تو آج ہم شروع کرتے ہیں system software اور اس کی ڈیٹیل شروع کرتے ہیں system software جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ software computer کے لیے ضروری ہوتے ہیں these software are used to perform specific tasks for computer system in the absence of system software computer cannot be operated properly تو ذرا دیکھئے کہ ان system software کی کچھ properties ہیں کیا properties ہیں یہ کیوں اتنے important ہیں کیوں ہم ان کو use کرتے ہیں تو دیکھئے system software are designed to control the operations of computer system جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو computer کے basic operations ہیں کہ computer on ہونا ہے اس کے بعد کیا process ہونا ہے operating system hard disk سے ram میں load ہونا ہے جس کو booting process کہتے ہیں اس قسم کے operations یہ system software perform کرواتے ہیں to help human beings in the use of computer systems and control the hardware resources of the computer اب computer تو ہم نے پڑا تھا last second chapter میں بھی کہ computer میں different type کا hardware ہوتا ہے کچھ internal کچھ external یعنی کچھ components ہوتے ہیں کچھ peripherals ہوتے ہیں ان سب resources کو ان سب hardware کو manage کرنا ان سے ان کے مطابق کام لینا کونسا input کے لیے ہے کونسا output کے لیے ہے کونسی memory ہے کونسی storage ہے یہ سارے resources جو ہیں ان کو manage کرنا system software کا کام ہے provide an interface to the user to communicate with the computer یہ سب سے important point ہے کیونکہ next جو ہم پڑھیں گے سب سے important system software جو کہ operating system ہے یہ actually اسی کی definition ہے کہ it provides an interface to user to communicate with the computer اگر یہ system software نہ ہوں تو ہم computer سے communicate نہیں کر سکتے یہ system software actually perform the role of a bridge between computer user and computer hardware as you know computer understand only one language that is the language of zero and one which cannot be easily understood by human beings so computer اور hardware computer hardware اور user ان دونوں کے درمیان ہمیں communication کے لیے ایک intermediate person کی ضرورت پڑھتی ہے ایک translator کی ضرورت پڑھتی ہے جو ہماری بات computer کو سمجھاتا ہے اور computer کی بات ہمیں سمجھاتا ہے وہ جو intermediate software ہوتا ہے وہ جو interface کا کام کرتا ہے which acts like a bridge between user and computer وہی system software ہوتا ہے یا operating system ہوتا ہے اسی طرح system software directly interacts with hardware of computer and directly with the user of the computer system software is designed by manufacturer of the computer and by highly computer professional جی جتنے بھی system software ہیں جیسے کوئی operating system ہے یا device drivers ہیں یہ یا تو hardware بنانے والی companies بناتی ہیں یا بہت ہی highly professional لوگ جو ہوتے ہیں وہ system software کو develop کرتے ہیں whereas application software جو ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ highly skilled اور professional لوگ نہیں ہوتے وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان application software کو develop کرتے ہیں جس طرح کئی آج کل آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ جو ہے وہ online کام کر رہے ہیں development کا programming کرتے ہیں earn کرتے ہیں اس کے درو تو وہ جو developers ہیں یا programmers ہیں وہ mostly application software کے programmers ہوتے ہیں system software کے لیے بہت ہی highly skilled لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بنانے والے کیونکہ system software کو develop کرنے کے لیے hardware کا بہت deep knowledge required ہوتا ہے hardware machine language assembly language ان کا بہت deep knowledge ہوتا ہے جو پھر مزید آئیڈیا ہو جائے جی یہ تھی system software کی کچھ properties جس سے ہمیں ان کی importance کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ why system software are so crucial for computer system اس وجہ سے اگر دیکھئے system software یہ کام کر رہے ہیں یا یہ properties ہیں ان کی تو اگر system software نہ ہو تو یہ کام کمپیوٹر میں نہیں ہوگے اور جب یہ کام نہیں ہوگے تو then کمپیوٹر cannot be operated properly تو دیکھئے تین types ہیں system software کی دو main types ہیں جو ہم اب detail سے پڑھیں گے جو کہ دو پورے الگ الگ topic ہیں operating system اور language processors تیسرے جو firmware service software ہیں ان کو ہم بس نام یاد رکھنے کی ہاتھ تک دیکھیں گے ان کی detail میں نہیں جائیں گے اب یہ دو types main system software کی جو ہم اپنے اس chapter میں discuss کریں گے اور یہ پورا ایک topic ہے operating system کافی لمبا چوڑا detail topic ہے اسی طرح language processors بھی تو آج ہم شروع کریں proper پہلا topic جو ہے ہمارے chapter کا that is operating system which is a system software which is the most important software which is the master software or master program that is installed in computer system operating system ہی actually وہ software ہے جو یہ والا کام کرتا ہے یعنی interface provide کرتا ہے between computer user and computer hardware operating system نہ ہو تو computer properly کام کرنا کیا computer کام کر نہیں سکتا چل ہی نہیں سکتا میں جلدی سے اس کی example آپ کو بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کو ساری بات سمجھ نے میں آسان ہو ہمارے computer میں چاہے وہ laptop ہے یا desktop ہے ہمارے computer میں ایک software ہوتا ہے Windows 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 XP ہو یا Windows 7 ہو یا Windows Vista Windows 10 Windows 8 different versions ہیں اس کے Windows actually operating system ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے operating system کی definition پھر آپ کو سمجھ آجے operating system کو پورے topic کو پڑھتے Windows اپنے ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ کے computer میں Windows نہ ہو تو پھر آپ computer کو operate ہی نہیں کر سکتے computer کو چلا ہی نہیں سکتے تو آپ دیکھئے در operating system کیا ہے جی an operating system is a master program or software which supervises all other programs of computer it also controls activities of computer and provides platform to user for communicating with the computer یعنی ابھی تک تقریبا 15 minute گزر چکے ہیں ہمارے یہ اس lecture کو start ہوئے اس 15 minute میں میں system software کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سارا کچھ اس paragraph میں summarize کیا گیا ہے اور وہ سارا کچھ کیا ہے operating system جو سب سے important system software اب دیکھیں میں نے دو یا تین system software کے نام لیے تھے operating system device drivers اور language processors اگر دیکھیں اگر language processors ہمارے computer میں install نہیں ہے تو ہم ایک specific language کو translate نہیں کروا پائیں گے باقی کام ہو رہے ہے ٹھیک ہے اگر کسی device کا driver install نہیں ہے تو then we will not be able to use that particular device اس device کے الاوہ باقی computer system ٹھیک کام کر رہا ہوگا مکمل اب اگر سوچیں کہ ہمارے computer میں operating system ہی نہیں ہے یعنی windows install نہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہو رہا یہ نہیں ہو رہا نہیں پھر کچھ بھی کام نہیں ہوگا کیونکہ computer چلنے کے قابل ہی نہیں ہوگا تو اس لئے operating system سب important companies ہیں پوری دنیا میں جو software بناتی ہیں یا operating system بناتی ہیں جب مختلف companies نے اپنے operating system بنائے تو definitely انہوں نے ان کے نام بھی مختلف رکھے تاکہ الگ الگ پہچان ہو سکے مشہور companies سب سے مشہور company آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو ہے software کے حوالے سے ایک Microsoft ہے اور دوسری آج کل Google ہے Microsoft Google کے مقابلے میں کافی پرانی company ہے تو Microsoft نے جو اپنا operating system بنایا سب سے پہلے وہ تھا DOS اس کے بعد Microsoft نے Windows operating system introduce کروایا جو کہ بہت زیادہ مشہور اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا operating system جس کے different versions ہمارے پاس آتے رہے ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے رہے ہیں جیسے Windows XP Windows 2000 Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista these are different versions of a same operating system named Windows اس کے علاوہ Unix Linux یہ Sun Micro Systems کے دو operating system ہیں یعنی different companies نے اپنے different operating system بنائے اور انہوں نے مختلف نام رکھے ان میں سے سب سے مشہور operating system جیسے میں نے پہلے بھی کہا Microsoft company Windows operating system ٹھیک ہے جی جیسے اچھا اچھا اب ہوتا کیا ہے یہ تو ہو گیا operating system کی definition جو سب سے زیادہ important ہے اب ہوتا کیا ہے آپ نے RAM پڑی تھی ROM پڑی تھی جہاں پہ booting کا concept آیا تھا ROM میں ہم نے BIOS کو پڑھا تھا اب detail دیکھئے کہ actually ہوتا گیا ہے جب آپ کمپیوٹر کو ON کرتے ہیں کمپیوٹر کی power کا button دباتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کمپیوٹر کرتا ہے وہ ہوتا ہے POST POST stands for power on self test POST P for power O on S self and T is test POST POST routine instructions are executed first and then the operating system is located and loaded from the disk کیا ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر کی power کا button on کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے POST routine is executed POST mean power on self test these are some instructions which are executed جو کمپیوٹر خود execute کرتا ہے اور check کرتا ہے کہ کمپیوٹر خود چیک کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سی devices attached ہیں اور کیا وہ devices properly کام کر رہی ہیں یا نہیں کمپیوٹر اگر آپ اپنے اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ کی بورڈ لگا ہوگا تو اس کی بورڈ کی کی بورڈ اتار دیجئے اور کمپیوٹر کو on کیجئے جیسی کمپیوٹر on ہوگا تو فرس سکرین پر ہی لکھا آجائے گا کہ کی بورڈ ایرر یا کی بورڈ نوٹ پریزنٹ اب کمپیوٹر کو کیسے پتا چلا فورا نہیں کیونکہ کمپیوٹر on ہوا اور پوسٹ روٹین جب execute ہوئیں تو کمپیوٹر نے چیک کیا کہ آئیدر all the required اور essential devices are attached اور not تو جب اس کو کی بورڈ نہیں ملا تو اس نے اس کے بعد پھر operating system is located یعنی operating system windows یا unix یا جو بھی install ہے کمپیوٹر میں اس کو hard disk میں locate کیا جاتا ہے دھونڈا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے mostly وہ ہماری c drive میں پڑا ہوتا ہے جب locate ہو جاتا ہے then it is loaded from the disk to RAM جس کو بوٹنگ کہتے جب اس کو operating system کو hard disk میں locate کیا گیا پھر اس کو وہاں سے کچھ important files RAM میں load کی جاتی ہے جس کو بوٹنگ process کہتے تو it remains in the main memory until the power turned off اور یہ operating system پھر اس وقت تک RAM میں یا memory میں رہتا ہے جب تک computer on ہے جب computer off ہو جاتا ہے تو definitely وہ ہر چیز off ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا operating system کا introduction اب ہمارا topic ہے operating system اس میں operating system کے functions بھی ہیں اور اس کی types بھی ہیں تو آج ہم operating system کے functions کو discuss کریں گے اور next یعنی کال کے lecture میں انشان operating system کی types کو discuss کریں گے تو now let's discuss some important functions of operating system operating system یعنی windows یا unix یا linux یا dos whichever operating system is installed آپ windows کو ہی زین مرک لیجیے اس کے کیا functions ہے وہ کیا ایسے important functions پر چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ دیکھئے جی ذرا کیا important functions ہیں اس کے جی سب سے important function اور سب سے پہلا function ہے user interface which is actually definition of operating system user interface means sorry user interface means کہ operating system computer user اور computer hardware کے درمیان interface کا کام کرتا ہے interface means رابطے کا تعلق قائم کرتا ہے ایسا کیوں ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری اور computer کی language میں فرق ہے we cannot understand directly machine language and computer cannot communicate with user in its language directly اس میں communicate کرنا کہ اس وقت کون سی device active ہے اور کون سی part کو کون سا data مر رہا ہے یہ data باغے کیسے transfer ہونا ہے یہ سارے resources کو manage کرنا ان کو share کرنا properly یہ operating system کا کام ہے job scheduling latest جتنے بھی operating system use کر رہے وہ سارے multitasking operating system ہوتے multitasking ایسے operating systems کو کہا جاتا ہے جن میں ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ task perform کر سکتے جیسے اکثر ہم اپنا computer on کرتے ہی تو ہم جو ہے for example کوئی song play کر لیتے ساتھ ہم google chrome کھول کے facebook کھول لیتے ساتھ کوئی movie downloading پہ لگا لیتے microsoft word میں اپنی کوئی assignment بھی type کرنا شروع کر دی اب یہ تین چار task ہیں جو ہم at the same time computer میں perform کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں multitasking ٹھیک ہے تو جب multitasking ہو رہی ہوتی ہے تو multitasking operating system ہوتا ہے اس نے ایک سے زیادہ task جب at the same time run کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کی scheduling کرتا ہے processor کی scheduling کرتا ہے کہ کتنا وقت processor کس process کو کتنا وقت دے گا دوسرے کو کتنا وقت دے گا تیسرے کو کتنا وقت دے گا تو وہ time sharing ہے وہ actually operating system کا کام اور بعض ایسا ہوتا جب multitasking ہو رہی ہوتی ہے تو اس time sharing میں یا اس job scheduling میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی ہمارا computer halt ہو جاتا ہے پھر ہمیں اس کو restart کروانا پڑتا یا control ڈیل کرنا پڑتا ہے تو یہ سارا کام جو job scheduling کا ہے یہ بھی operating system manage کار رہ ہوتا ہے security security operating system provide کرتا ہے چاہے وہ username اور password کی security ہو یا جو ہمارا data hard disk میں پڑھا ہے اس کی security ہو یا network security ہو جب ہمارا computer کسی network کا حصہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں اپنے computer کو زیادہ secure رکھنا پڑھتا ہے as compared to standalone computer ہمارا computer جو گھر میں پڑھا ہے وہ standalone ہے اس کی security کا کوئی issue نہیں جب ہمارا وہ computer کسی network کا حصہ ہوتا ہے تو اس وقت یعنی وہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے راش والی جگہ پہ ہوتا تو وہاں پر پھر اپنی security زیادہ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو operating system جو ہوتا ہے یہی security پروائیڈ کرتا ہے کہ کس user کو کہاں پہ access دینی ہے کون سی file کس user تک کون سا user کس file کو access کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ کام کر سکتا ہے فلانا کام نہیں کر سکتا یہ جتنی بھی permissions ہوتی ہیں یہ سب security میں آتی ہیں اور اس کو computer manage کر رہا ہے management of the processor 5 function جو computer perform کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو job scheduling بتایا it is very much related to management of the processor کیونکہ processor تو ایک ہی ہے لیکن multi task task ہو رہی ہے تو وہ ایک ہی processor ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو manage کر رہا ہوتا ہے ایک سے زیادہ کام کر رہا ہوتا جس طرح اس وقت آپ میرا lecture سون بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ جو ہے وہ کسی نے چائے کا کپ پکڑا ہو اور وہ ناشتہ بھی کر رہے چائے بھی پی رہے تو یہ بھی multitasking ہوگی تو آپ اپنے processor management کر رہے ہیں آپ processor کو آپ نے manage کیا ہوا ہے کہ اس اپنے processor کی اپنے دماغ کی کتنی consideration کس کام کو کتنی دینی ہے چائے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے یا اپنے lecture سننے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے یا دیکھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے تو it is the management of processor یہ example میں نے دی ہے تو اسی طرح یہ computer کا processor ہوتا ہے اس کی management بھی اسی طرح ہوتی ہے جو کہ operating system کرتا 7th 6th ہے memory management جو memory ہوتی ہے computer کی یعنی RAM ROM اس کو بھی manage کون کرتا computer sorry operating system ہی کرتا operating system ہی input devices سے اپنا data اسی طرح یہاں پہ ایک اور important concept ہے virtual memory کا ہماری computer کی memory ہے جس کو main memory یا primary memory بھی کہتے ہیں جس جو actually RAM ہوتی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا RAM is working area of the computer جو بھی computer نے process کرنا ہوتا ہے جس بھی data کو process کرنا ہوتا ہے اس کو RAM میں لائی جاتا ہے اور پھر اس کو process کیا جاتا ہے اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم computer کو زیادہ task perform کرنے کے لئے دے دیتے ہیں جو کہ اس کی RAM کی capacity سے تھوڑا بڑھ جاتی ہے اب for example ہمارے RAM میں capacity ہے ہماری RAM جو computer میں لگی ہوئی ہے 2GB 2GB RAM لگی ہوئی ہے اور جو ہم نے computer پہ task اس time کھولے ہوئے ہیں currently computer جس data کو process کر رہا ہے وہ اگر اس RAM کی capacity سے تھوڑا بڑھ جاتے ہے تو operating system کیا کرتا ہے کہ ہماری hard disk which is a permanent storage اس کا کچھ portion ادھار لے کر اس کو RAM کے طور پر یعنی hard disk سے لیا جاتا ہے اور جس کو main memory یعنی RAM کے طور پر یوز کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا portion virtual memory کہلاتا ہے تو اب اس قسم کی بہت سارے کام ہے جو operating system کر رہا ہوتا ہے اور ہماری memory کو بہتر manage کر رہا ہوتا ہے بغیر ہمیں disturb کیے بغیر ہمیں tension دی یوزر کو پتا بھی نہیں ہوتا operating system ایسے بہت سارے tasks perform کر رہا ہوتا ہے تاکہ user اپنا کام easily اور conveniently کرتا رہے execution of application it is one of the most important function that operating system performs for user کہ ہم جتنی بھی applications install کرتے ہیں یعنی جتنے بھی software computer میں install کرتے ہیں application software especially ان کو run کرنا ان کو execute کرنا ان کو install کرنا اور پھر اس کو بعد میں manage کرتے رہنا یہ execution of application ہے جو کہ operating system کی responsibility اسی طرح file management کے ایک file ہم نے بنائی اس کو save کیا اس کو پھر ہم جب چاہے دوبارہ open کر سکتے ہیں اس میں changes کرتے ہیں پھر اس کو save کر دیتے ہیں کبھی اس کا نام change کر دیتے ہیں کبھی اس کو copy کرتے ہیں کبھی print کرتے ہیں یعنی different type کے ہم task saved file پر perform کر سکتے ہیں یہ file management last information اپنے user کے ساتھ share کرتا رہتا ہے چھوٹی سی example کہ جب آپ کوئی چیز delete کرنے لگتے ہیں تو computer فورا اس کو delete نہیں کر دیتا بلکہ آپ سے پہلے information share کرتا ہے آپ سے اجازت لیتا ہے dialogue کرتا ہے کہ are you sure want to delete it تا کہ اگر آپ نے غلطی سے بھی delete کر دیا ہے تو confirmation message جب تک آپ کو کے نہیں کرتے وہ delete نہیں ہوتا تو that is information management اسی طرح کے بہت سارے indicators computer use کرتا information sharing کے messages دیتا ہے جو کہ computer اور computer user dialogue ایک دوسرے سے کر کے smoothly اپنے operations کو perform کر سکتے تو یہ تھے جی operating system کے functions کا نام انشاءاللہ operating system کی types جو ہیں اس کو discuss کریں گے تو اس lecture کو سن لیجئے سمجھ لیجئے گا بوک آپ کے سامنے ہے virtually بھی اور physically بھی تو next lecture تک کے لیے اللہ حافظ